ہماری جہرم کرم کی دراریں گناہ دیتی ابھی چیپنی نرو تیرے پیت دیکھا لیں دنی پرسے ایتنی میں صدا آئی اے آج گھر کا اکی گھر سے ابھی چیپنی نرو تیرے پیت دیکھا لیں دنی پرسے ایتنی میں صدا آئی ابھی چیپنی نرو تیرے پیت دیکھا لیں اے محمد نصفان نشری آج گھر کوئی کی دیکھا لیں مولا گرسر آج گھر کے پیت دیکھا لیں میرے ہماری کے خینے پر رہنے کو رہنے دیر میں سلاح اس میں سلاح اس میں اے جس نے دیکھ رسوں کے پر زدینی کی سلاح اس میں اے جس نے پاٹشا رہنے پر مکیری کی سای نام سباے ای چسی کی گرمچہ دیں 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 سوئے لانتا سای نام میرے کے لائے میرے ماں پر زدینی کی سای نام میخوشی نیم پوچھا نیم پوشی دیں 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 موسیقی 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 ایزر کے جامعے پہنچیا تو ایزر کے جامعے پہنچیا توڑتا نیمِ اعلیٰ کی باری میں نباہ میرا پرشدیوں چاہتا نر پرشد کا خانا آنا حجر غری قریئے نر پرشد کا خانا آنا حجر غری قریئے تک ورک محبو کا پانا جلد ورک ملیئے کی ہوایا میں پوچی قبلی مرشد میرا سانا کی ہوایا میں پوچی قبلی باپا مہاری والا سانا کی ہوایا میں پوچی قبلی باپا مہاری والا مرشد میرا سانا کی ہوایا میں پوچی قبلی باپا مہاری والا سانا کی ہوایا میں پوچی قبلی باپا مہاری والا میرا مکتا میرا مکتا میرا غلام آئے میرا مکتا میرا غلام آئے خدا کرے نبی تیبا مکتے بیان آئے خدا کرے نبی تیبا مکتے بیان آئے سید کون ہے عمی کے وسیع میں سے عمی کے وسیع میں سے میری زوا میری آقا بس دیر علا غلام زہر رہو میں تو علی کا نام کرو غلام زہر رہو میں تو علی کا نام کرو ہمیشہ پنجے ہوں پہنی اس وقت ہمی میرے کا منجدن کگرانے کی سنا کرتا ہوں ساس کا قرض ہے جو عدا کرتا ہوں ردائے اڑ کے جب بے پیاں بروں سے نکلتی ہیں سیدہ تیبا سیدہ تیبا تاہرا امدہ اکیہ مخواہ آسمہ حیاء کی ملکہ مفع کیا ہے اجاب کی طلب سے بے تاہرا یا زہرا یا زہرا زمانے پر کی اداعبتوں میں عیسیٰ کی پہلو وقیل زہرا یا زہرا زمانے پر میں ہوں جو بٹ رہا ہے اے تیرے گھر کا اداعج زہرا کیا زہرا کیا زہرا کسی کی بیٹیوں کا ناملا ہے کسی کی بیٹیوں کا ناملا ہے ملا جو مجھ کو مکاں زہرا میرا مہری والا باجا میرا مہری والا باجا کرما تے چھ اکڑا تیرا کے دیلے بجرہ ملے خوب کا اگر کو اب حریبان ہوں آجا کرما دے چھٹے مار کرما دے چھٹے مار نہ ہو بیز گرم ناقا جسمن کو بیز قرم ناقا جسمن کو گمی آنگا ہر مشکل لئے کو قسم خدا دی ٹوڑن کے قسم خدا دی ٹوڑن کے کاجم سنسر کا اگر کو اب حریبان ہوں آجا کرما دے چھٹے مار تاہو پہنے دوڑا پہنے دوڑا پہنے دوڑا پہنے دوڑا پہنے دوڑا آنگی بہنے دوڑا کاجم سنسر کا ملاز رچ دے ملاز کچ دے ملاز کچ دے ملاز کا چیگر آئی باتی بات اللہ 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 کوئی صلی کا ہے آرزوں کا نبتگی میری پیدگی ہے یہ سب تمہارا قلب ہے آقا کے بات اب تک پہلی ہوئی ہے یہ سب تمہارا قلب ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو ہاتھ کیوں بتائے تمہیں اسے مانگے یہ تمہیں دوگے تمہارے در سے بھی لو لگی ہے یہ سب تمہارا قلب ہے آقا عمل کی میرے آسان سے کیا ہے بجوزنا نامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت بجوزنا نسبت بجوزنا نسبت بجوزنا نسبت بجوزنا نسبت موسیقی 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 ہے اس حوالے سے کہ اس محفل پاک کی صدارت میرے حضورِ بانا شان حضور معبوب المشاہد الحاج عزق خاجہ معبوب الہی نامت مقاطم ملکنسیہ خرمانہ دینے اور آج کا دن سیدہ طیبہ طاہرہ انما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یومِ مثال ہے اور پھر آج ہی کا دن بھی اصحابِ بدر کی یاد بھی ہے اور پھر آج ہی کا دن سترہ رمضان المبارک فتح مکہ کا دن بھی ہے اور آج کا یہ ختم پاک میرے والی نعمت حضور معبوب المشاہد الحاج عزق خاجہ معبوب الہی نامت مقاطم ملکنسیہ کے برادر اسگر بیرے طریقہ جگر گوشہ ملانے گوھر بھی حضرت خاجہ پیر محمد زبیر علی بلالی رحمت اللہ علیہ کی یاد بھی ہے اللہ علیہ کی احبابِ ذیبتان سترہ رمضان المبارک تھے جب اس دنیا سے ہم سب کی ماں جس کو قرآن میں ماں کہا اللہ کریم نے ارشاد سمایا اللہ کریم نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ جو نبی ہے جس طرح اللہ شہر ایک سے قریب ہے تو نبی کی ذات مومنوں کی جان سے بھی قریب ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائے ہیں اور دیکھو آج میرے والدین کریمین نی آذرت خاجہ صفی مقبول آمان صدیقی خیفہ مجازر بارے آلی آبادی عزیز شریف کے والدین کریمین کا کتنے پاک بھی آئے تو ہم سب کو اپنی ماں سے کتنا پیار ہے اور وہ ماں جس کو قرآن کہے تمہارے ماں ہے اور پھر وہ کوئی آن ماں نہیں ہے حضرت یمعہ عشاء صدیقہ فرماتی ہے کہ جبریل عمین میری تصویر ایک عشق کے کپڑے میں ایک گلاف میں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی آقا اللہ کریم کا حبن پاک ہے کہ آئیشہ آر کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت یمعہ عشاء کی تصویر میرے پاس جبریل عمین لے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ کریم فرما رہا ہے آئے حبیر یہ دنیا میں بھی آر کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آر کی بیوی ہے اور پھر امعہ عشاء کو دنیا کی تمام برگزیدہ اور طور سے کئی حیثیتوں میں بھی ممتاز بقام حاصل ہے ایک مرتبہ کہیں جاتے ہوئے آپ کا ہار گن ہو گیا تو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ وہ ہار تلاش کر کے لا ہو نماز کا وقت ہو گیا پانی میں یسم نہیں تھا وضو کے لیے تو اسی وقت امعہ عشاء صدیقہ کے ہار تلاش کرتے ہوئے اللہ کریم نے آیت تیمم ناظر فرمائی کہ امعہ عشاء کا ہار کی تلاش کرتے ہوئے پانی میں یسر نہیں تو ناس نہیں مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ دو اور یہ بھی امعہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت میں آت ناظر ہوئی کہ آگ کے ہار کی تلاش کے لیے پانی کی مجایت نہیں ختم کر دی یہ تلاش کریم نہیں اور پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امعہ عشاء اس کائنات میں واحد حسدی ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی بھی مسئلہ پر جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو حضرت عمہ عشاء کی بارکہ بھی آتے تھے اور عمہ عشاء سے وہ فقی بھی تھی وہ محدث بھی تھی وہ مفسد بھی تھی بلکہ وہ تو عمہ عشاء تو وہ تھی جنہوں نے نبی کا چہرہ کو پڑا ہے جنہوں نے اپنی تمام زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تلاوت فرمائی ہے اور تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بحمد خضرہ ہے عمہ عشاء صدیقہ کو اللہ کریم ہماری ہاؤں کو ان کی غلامی کے سجھ کے جنت اور خردوس پیالا مقام عطا فرمائے اور آخری بات میں حضورت اللہ علیہ وسلم صاحب خاجہ محمد زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں اس کر کے اختتام کرتا ہوں کہ آپ جب آپ کے آخری اجامت ہیں عمرہ پر حضورت شیف لے کر گئے آپ کو ساتھ لے کر تو واپسی پر آپ نے مجھے تین بار 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 اپنی پوری عمرے کے رودات سنائے اور ساتھ فرمایا کہ یہ باتیں میری آپ کے پاس امانت ہیں جب کبھی وقت آیا تو ان کو لکھنا اور مجھے وہ جملے بھی رٹوائے تین تین بار کہ یہ جملہ اس طرح لکھنا یہ جملہ اس طرح لکھنا اور وہ اس پوری روز آنکھ کی اندر میں ایک بات آپ سب کی بارگاہ درست کرنا چاہتا ہوں بھائی تو سب کے محترم ہوتے ہیں سب کے مقام والے ہوتے ہیں کون کا رشنہ ہوتا ہے پیار بھی ہوتا ہے محبت بھی ہوتی ہے لیکن آپ سمانے لگے کہ نار کوئی حضرت خاجہ معبوب علی جیسا فیر ہے کہ نار کوئی کہ نار کوئی آپ نے تو بے شخص ہوا واقعہ سنایا ان میں سے صرف ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں آپ فرمانے لگے کہ حضور جب مدینہ منمرہ میں آدھری کے لئے تشریف لے گئے آپ نے میرے پاس دو سنگی چھوڑے گئے اور ان سنگیوں نے بات میں کہا کہ حضور ہم بھی آدھری دے آئی تو میں نے سوچا کیا کہا قریب کی بارگاہ میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے میں کیسے روک لوں اپنے لئے ان کو تو وہ دونوں سنگی بھی چلے گئے پیچھے سے میری طبیعت خراب ہو گئی میں نے حضور کو کال کی تو آپ نے کسی سنگی کو نہیں بتایا آپ اکیلے کمرے میں تشریف لے آئے آپ ساتھ زاروں پتار روحے لگے اور فرمایا کہ دنیا میں پیر بھی بڑے ہوں گے دنیا میں بھائی بھی بڑے ہوں گے میرے حضور جیسا نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی بھائی ہے آپ نے آ کر جس طرح مدینہ منبرہ کا وہ سفر پورے کا پورا وہ مجھے کروایا مقعہ کے اندر مدینہ کے اندر اور جہاز سے واپسی پر یہاں سے جانے سے لے کر واپس آجے تک بلکہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور میرے ساتھ حضور پر لیٹ گئے اور فرمایا کہ داسترہ کی دل کرنا ہے اللہ 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 تو میں نے وہ باتیں میرے پاس حمالت ہیں جب حضور کا کبھی حکم ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ آپ کی آپ کی ایک ایک بات کی اتر نسبتوں کا عقیدتوں کا علفتوں کا محبتوں کا ایسا ذریعہ تھا کہ جس کو بیان کرنا ممکن نہیں اللہ کریم میری آدمی کو بھول فرمائے با آخر دعوانا اور الحمدللہ ایسا ذریعہ تھا مصطفا جاندی